اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اپنی لائف انجوائید کہہ رہے ہوں گے میں بنا رہی ہوں آج چکن کھڑا مسالہ چکن 500 گرام ہے سپائسز دیکھ لیتے ہیں 1.5 ٹی سپون حلدی ہے 1.5 ٹی سپون پیسی لال میرچہ 1.5 ٹی سپون زیرہ ہے 1.5 ٹی سپون گرام مسالہ ہے 1.5 ٹی سپون کالی میرچہ ہے پیسی ہوئی 1.5 ٹی سپون میرے پاس سالٹ ہے سالٹ کا ڈو ٹیسٹ 1.5 ٹی سپون پیسہ دھنیا ہے کڑائی مسالہ اور چکن مسالہ میں نے مکس کر کے ایک سپیشل مسالہ جو ہے وہ بنا لیا ہے 1.5 ٹی سپون بھر کے 1.5 ٹی سپون ہے تقریباً میرے پ اپنے چکر کی کونٹی کے سافت سے آپ نے یوز کر لینا ہے سارے سپائسز میں ایڈ کر رہی ہوں ایک لیمن ہے ہم نے اس کو سپیش کر لینا ہے اچھے سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ 1.2.3.5 ٹی سپون میں نے یوگرٹ ڈال دیا ہے اس کو یوگرٹ اور مسالہ لگ چکے ہیں ہم اس کو تقریباً ہاف نر کے لیے چھوڑوں گی آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی پین میں نے لے لیا ہے اور چکن کو پین میں ڈال دوں گی ملینیٹر چکن میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا آئل تھوڑا سا آئل ایڈ کر رہی ہوں کی کہ باقی آئل پھر میں بعد میں ایڈ کروں گی اس کو صرف میں پانچ ایک منٹ کے لیے کوک کروں گی فول کوک نہیں کرنا ہم نے اس کو ایٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے اور ٹرنٹی پرسنٹ بار کی سپپ میں کوک ہوگا میں اسکولیٹ سے کور کر رہی ہوں اور ٹین منٹ کے لیے چھوڑ ہوں ٹین منٹ ہمارے چکن کو ٹینڈر ہونے میں کافی ہیں انہف ہے ایٹی پرسنٹ کو کوک ہو جائے گا ماشاءاللہ سے چکن بلکل ٹینڈر ہو گیا اس کو بلکل خوشک کر لینے اب دہینی پانی چھوڑے اور چکن نے جو اپنا پانی چھوڑے میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا جس یہ جب خوشک ہوگا تو میں اس کو سائیڈ پر کر دیتی ہوں اب اس کو میں سائیڈ پر کر لوں گی اب میں نے لے لیے دوسرا پین اور پیاز پیاز میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس میں آئل جائے گا لیسن کی میرے پاس چھے جوے ہیں یہ ایڈ کر دیئے ہیں ادرک کے دو ٹکڑے ہیں یہ چلے گئے اچھے سے میں ان کو گولڈن براؤن اپ کروں گی اب میں بناوں گی اس کی پیسٹ بہت اچھے سے بلڈر میں ڈال کر اس کی پیسٹ میں تیار کروں گی تھوڑا سا دارک براؤن ہو جائیں پیسٹ میں نے اب پرانسپر کر دیا ہے دوبارہ اپنے پین میں اور اب مزید میں اس کو فرائی نہیں کروں گی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹماتر کی پیسٹ ٹماتر میں نے تین میڈیم سائز کی لیے تھے اور بڑے بڑے ہی تھے اور ان کو اچھے سے میں نے پیسٹ بنا دیا ہے فریش ٹماتر کی پیسٹ میں یوز کرتی ہوں اب میں اس میں شکن جو میں نے پریپیر کیا تھا وہ ایڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ایڈر پس میرچ کی پیسٹ اس کو میں نے سل بٹے میں لنگری گھونڈی میں میں نے اس کو جو ہے وہ لنگری خونڈی میں اس کو میں نے پیسٹ ہے اور سبز دھنیاں اچھے سے پیسٹ بنا لیں ٹھیک ہے اس کو پیسٹ لیں بلینڈر میں پیسٹ لیں آپ کے اپنی چوائز ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی اس پوائنٹ پہ اور اچھے سے مکس کریں گے اس سارے مٹیریل میں یہ مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو لٹ سے کور کروں گی تقریب تین سے چار سیکنڈ کے لیے مانتے اللہ سے بہت زبردست اب ہم نے اس کی تیز آنچ پہ کرنی ہے بنائی اب میں کروں گے اس کی بنائی اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جولین کا ٹی وی ادرک اب میں اس میں ایڈ کروں گی جوگرٹ بہت زیادہ نہیں 1 2 3 4 & 5 چھوٹے چمچ ہیں کھانے کے چھوٹے چمچ ہیں اور اچھے اسے مکس کرنے کے بعد ایک چھوٹے 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 سبز مرچ ہمیشہ جب بھی یوز کریں کٹ کے بیچ نکال کے اچھے سے گھولیں ان کا جو تیکھا پان ہوتا ہے وہ بلکل غائب ہو جاتا ہے اب میں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے کھوک ہو گیا ہے موسیقی